اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسی ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے ہمارا چپٹر ہے تاریخ پاکستان اور تاریخی مقاصد میں ہمارا پوائنٹ ہے ایٹ آج کا پوائنٹ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے ادوار حکومت پر بحث کر سکیں لاسٹ ٹیکچر میں ہم نے میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور پر حکومت دیکھا تھا اور آج ہم میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت دیکھیں گے اور پھر ہم میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت پر بحث کر سکیں گے اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت دوسرا دور حکومت دلوں گا فروری 1997 تا اکتوبر 1999 کا ہے فروری 1997 میں میاں نواز شریف تبارہ پاکستان کی جیرازم بن گئے اور ان کے اس طور کی اہم واقعات درزل ہیں نمبر ون جسٹس جاد علی شاہ اور فاروق احمد لگاری کا استیفہ ابھی نواز شریف کی حکومت کائیں ہی ہوئی تھی کہ نہینے کے اندر اندر ہی جسٹس جاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہوئے اور کئی ماہ پر محید اس شکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلہ سے چیف جسٹس جاد علی شاہ نے اپنے منصر سے استیفہ دے دیا اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد لگاری نے بھی استیفہ دے دیا نمبر دو جسٹس ریٹائرڈ تارڈ کا بتور صدر پاکستان انتخاب دسمبر منصر سانوے کے صدراتی انتخابات میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڈ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شابان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا ہوں صدر پاکستان بنے نمبر تھری قرض اتارو ملک سنوارو مہم پاکستان کی ایک سادی صورتحال بہتل نہیں تھی حکومت کو بجٹ کے لیے آئی نفس ایک ارزالی نہ پڑا تھا نیام حمد وانشریف نے دوسرے دون میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کی اور اپنی نشری تقریر میں گیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی اور اس اپیل پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رکوم کو بھی خزانے میں جمع کرائیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے قرض حسنہ وہ قرضہ ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں اور واپسی کی ریکوائرمنٹ اس میں نہیں ہوتی ویسے لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ نہ ہو قرض حسنہ میں واپسی کی ریکوائرمنٹ لیکن اس ٹائم پر یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ عوام کو وہ قرضہ واپس کیا جائے گا اور اس کو دینے کی کئی بھجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا قرض دینا جب کوئی ایسا شخص جس نے قرضہ دینا ہو وہ قرضہ اتار نہ سکتا ہو اس کو دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار لے نمبر فور گیر موالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق انیس سو سانوے میں ایک تنمیم کے ذریعے یہ بھی کیا گیا کہ گیر موالک میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کو وہ کا حق دیا گیا اس طرح گیر موالک میں مقیم پاکستانیوں کو اپنے مول کے معاملات میں لیلتس بھی بیدا ہوئی نمبر فائیو فلور کراسنگ پر پبندی میاں محمد نواشری فیڈیو 173 کی آئین میں چوتھویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسلمری کے پارٹی تبدیل کرنے پر ببندی لگا دی اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو ببند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا بوٹ دے گا نافرمانے کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا نمبر سکس انیس سو ٹانوے کی مردم شماری انیس سو ٹانوے میں میاں محمد نواشری فیڈیو نے مردم شماری کروائی ملک میں جس کے تحت ملک کی عبادی تیرہ کروڑ افراز سے زائد تھی نمبر سیون نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم سید غوثری شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئی تعلیمی دارے کھولنے کا عظم کیا گیا نمبر ایٹ لاہور اسلامباد ہائی موٹروے میاں محمد نواشری فیڈیو کا جنوبی ایشیا میں طویل ترین لاہور اسلامباد موٹروے بنا کر ایک کارنامہ سے انجام دیا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کی حکومت کا اور یہ وقت صبح محمد نواشری فیڈیو کے پہلے دورے حکومت کا تھا جس کے تکمیل دوسرے دورے حکومت میں ہوئی اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا وقاعدہ تتاوی کیا نمبر نائن انیس سو تیہتر کی آئین سے اٹھاوان ٹو بی شک کا خاتمہ میاں محمد نواشری فیڈیو نے حسن مخالف کے ساتھ مل کر انیس سو تیہتر کی آئین سے اٹھاوان ٹو بی کے شک کو نکال دیا جس کے تحت صدر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلی برخواست کر سکتا ہے تیرین ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا اب اس میں ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے حضب مخالف حضب مخالف کا کیا مطلب ہے کہ مشلس قانون سال اسمبلی میں مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ مل کر کام کر لیتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے کچھ پارٹی ایسی ہوتی ہیں جو برسر اقتدار حکومت کے ہر طرح سے اس کے خلاف ہوتی ہیں اس خلاف پارٹی کو حضب مخالف کہا جاتا ہے نمبر ٹین ایٹمی دھماکی بھارت کی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اٹھائیس مئی سوٹھانوے کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برطری کا خواب خاک ملا دیا اور اس طرح پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بن گیا اور آج ہم اٹھائیس مئی کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں نمبر ٹین ایلان لاہور کم کرنے کے لیے واپٹا کو فوج کے والے کر دیا اور یہ کافی حوصلہ افسہ اس کی نتائج نکلے نمبر ٹھرٹین کارگل پر لشکر کشی انیس سو نینانوے میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی بات میں امریکی صدربی لینٹن کی مداخلت پر دونوں مالک نے جنگ بندی کا اعلان کیا لاس پوائنٹ ہے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ بارہ کتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پیڑویزم شرف نے وزیراعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا اور ان پر جلزمات تھے وہ یہ تھے کہ تیارہ باکست میں خصوطی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک اہدے کے لیے نااہل قرار دیا اور جرمانے اور قید کی سزا سنائی سعودی حکومت کی مداخلت پر اُڑھے جلاوتن کر کے سعودیہ ربھی دیا گیا اس طرح ان کے دوسری حکومت کا خاتمہ ہو گیا آپ نے جو پہلا دوری حکومت ہے وہ یاد کر لیا ہوگا دوسرا دوری حکومت آج نے ڈسکس کر لیا اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے جو اس میں ایمپورٹنٹ کچھ باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں انشاءاللہ اس کو آپ تیار کر لیں گے بہت آرام سے بہت آسانی سے ایمپورٹنٹ کوئسن بھی ہے یہ بورڈ میں بھی کئی بار آ چکا ہے ہوکی جزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ